نمشکار لوگ دونی سے میں نتکار آئے حاضر ہوں آج کے مکھے سماشاروں کے ساتھ چمبہ دو سال کی معصوم بچی نکلی کورنا سنکرمت کیبنک پیٹھک میں جیرام سرکار نے بڑھائے شراب کے دام جلے میں کرفیو میں دی گئے ڈھیل کو بڑھائے گیا اب صبح نو بجے سے سام پانچ بجے تک کر رہے گا سمیں ڈی سی سرمور ہیماچل نرمانٹ کامگار سنگ نے کوویڈ نینٹین سولیڈیٹری ریپونس فنڈ میں دیئے 21 ہزار روپے بلاسپور کھڑے ٹرک میں اچانک لگی آگ ستھائی لوگوں نے بجھایا کورنا پوزیٹیو نے باربر کو گھر بلا کر بال کٹائے دونوں کو خلاف کارواہی کلو ایک کلو سات سو آٹ گرام چرس سائی ویکتی گرفتار سرکار نے پلٹا اپنا فیصلہ ڈیپو میں پہلے کی طرح بینہ فنگر پرنٹ ملے گا راشن بگ بریکنگ نیوز بھارتیہ وائیو سینہ کا لڑاکو ویمان پنجاب میں ہوا کریش پوٹا ساحب کے جنگل میں سنگدیک دھالت میں ملا رنچس ورشیہ ویکتی کا شو جانچ شروع کسانوں نے گہوں کی کٹائی کے بعد فصل جلانی کرے شروع پردوشن بڑا پٹری پر تھک کے سوئے پندر پرواسی مزدوروں کو مالگاڑی نے روندا جیرام سرکار کی آج ہوگی کیبینٹ بیٹھک لیے جا سکتے ہیں کہیں ایم فیصلے ہمیرپور میں آیا کورنا کا ایک اور نیا ماملہ پریوار کی سدسیو کو کرا کورنٹائن نگر نگم شملہ کی مہاپور ستیا کونڈل کو کیا ہوم کورنٹائن اب کچھ سماچار وستار سے چمبہ دو سال کی ماسوم بچی نکلی کورنا سنکرمیت تیسا چھیترے میں دو سال کی ماسوم بچی کورنا سنکرمیت پائی گئی ہے ماسوم کو یہ وائرس اپنے پتا سے ملا ہے جو بدی سے لوٹ کر گھر آیا تھا اپچار کے دوران ماسوم بچی کے ساتھ دیکھ بھال کے لیے کون رہے گا یہاں سب سے بڑی چنتہ کا وشے بن گیا ہے کیونکہ کورنا پیڑیت کو اپنے سے الگ تھلک رہنا پڑتا ہے حالانکہ پکتہ جانکاری نہیں ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ بدی لوٹنے سے پہلے ڈرائیور و پریچالک دلی گئے تھے اس کے بعد 29 اپریل کو واپس اپنے گھر پہنچے ادھر ایک نئے جانکاری کے مطابط پی جی آئی چنڈیگر نے کچھ دن پہلے ہی ایک گیارہ مہینے کی بچی کو کورنا مک کر اپنے ماں کے ساتھ واپس گھر بیجا تھا امید کی جا رہی ہے کہ پی جی آئی سے ہی بچی کے اپچار کو لے کر پروٹوکال جھٹایا جا سکتا ہے ادھر ڈی سی ویویک بھاٹیا نے پسٹی کی ہے مکھے چکت سا دھیکاری ڈاکٹر راجیز گولیریہ نے ماملے کی پسٹی کرتے ہوئے کہا کہ جیسے نردیش ملیں گے اسی طریقے سے بچی کا اپچار کیا جائے گا جلے میں کرفیو میں دی گئی ڈھیل کو بڑھایا گیا اب صبح 9 بجے سے سام 7 بجے تک ڈی سی سرمار جلہ پرشاسن سرمار نے کرفیو میں دی جا رہی ڈھیل کو اب 7 گھنٹوں تک بڑھا دیا ہے اب دکانیں صبح 9 بجے سے سام 7 بجے تک کھلی رہیں گی اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے جلہ ڈاندھیے سرمار ڈاکٹر آر کے پروتھی نے بتایا کہ پردیش شرکار کے نردیش انوسار یہاں نردنے لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ کیول کرفیو میں دی جا رہی ڈھیل کی افدی کو بڑھایا گیا ہے باقی سبھی نردیش پورو میں جاری آدیشوں کے انروپ ہی رہیں گے کیبینٹ بیٹھک میں جیرام سرکار نے بڑھائے شراب کے دام مکہ منتری جیرام تھاکر کی ادھکشتہ میں شکروبار کو پردیش منتری منڈل کی بیٹھک پریہاف میں ہوئی منتری منڈل کی بیٹھک میں کوویڈ 19 سہیت ویبن مہتوپورن وشیو پر چرچہ کی گئی بیٹھک کے بعد پترکاروں کو کیبینٹ میں لیے گئے فیصلوں کی جانکاری دی گئی بیٹھک میں کیبینٹ سب کمیٹی کی سفارشوں پر منتن ہوا سراب کے داموں میں بھی بڑھوطری کرنے کا فیصلہ ہوا سراب پر ایڈیشنل لائسنس فیس کوویڈ سنس لگائی گئی ہے اس کے درے الگ الگ ہیں 10 روپے پرتی بوتل کین بیئر پر 5 روپے ویدیشی سراب جیسے سکوچ پر 25 روپے پرتی بوتل سیس لگائی گیا ہے اس سیس سے 100 کروڑ کی آمدنی ہونے کی امید ہے ادھیوگوں کے دوارہ سینیٹائزر بنانے میں استعمال کیے جانے والے سپریٹ ان فورٹ فیس کو بڑھایا گیا 10 روپے 50 پیسے سے اسے 15 روپے پرتی بلوک لٹر کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے پردیش میں یواؤں کے لیے روجگار کے افسر بڑھانے کے لیے سولن جلے کے واقنا گھاٹ میں ایکسیلنس سینٹر ستھاپیت کیا جائے گا اس کے لیے ایشین ڈیولوپمنٹ بینک کی اور سے ویتیہ سہی تر دی جائے گی ایکسیلنس سینٹر میں یواؤں کو پریٹن آئی ٹی اور ہسپٹیلٹی کے چھیتر میں اچھ ستھر یہ ٹریننگ دی جائے گی کورونا پوزیٹیو نے باربر کو گھر بلا کر کٹائے بال دونوں کے خلاف کارواہی جلے کے اپمنڈل بڑھ سر میں سامنے آیا کورونا پوزیٹیو ویکٹی نے باربر کو گھر بلا کر اس سے گھر پر ہی بال کٹائے ہیں دونوں کے ویروت کارنونی کارواہی کی جا رہی ہے پتہ چلا ہے کہ سمدکد باربر نے کورونا سنکرمت کی کٹنگ کے بعد کاؤں میں انیے لوگوں کے بھی بال کٹے ہیں کورونا کے چلتے لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے دوران دیش میں باربر کی دکانیں کھولنے پر منع ہی ہیں ایسے میں اس پیسے سے جڑے لوگ روزی روٹی کے جگاڑ میں گھر گھر جا کر لوگوں کے بال کٹ رہے ہیں اس سے وہ اپنی جان کے ساتھ دوسروں کی زندگی بھی جوکھیب میں ڈال رہے ہیں اُدھر ایسے جیم پردیپ کمار نے بتایا کہ اس پرکار لوگوں گاؤں میں جا کر نائی کٹنگ کا کاری نہ کریں انہوں نے لوگوں کو بھی جاگرک رہنے کی بات کہی ہے بی ای ایمو ڈاکٹر نریش کمار نے بتایا کہ جس باربر نے اس مریش کی کٹنگ کی تھی اس کے بھی سیمپل جانج کے لیے بھیجے گئے ہیں پوٹا صاحب جنگل میں سنگدک حالت میں ملا اڑنچس ورشیہ ویکتی کا سف جانج شروع پوٹا صاحب پولیس تھانے کے انترگت بھیڑے والا کے جنگل میں پولیس نے سنگدک حالت میں اڑنچس ورشیہ ایک ویکتی کا شف برامت کیا ہے شف کی پہچان اکتر حسین کے نام سے ہوئی ہے گھٹنا ستھل پر پولیس موقع پر پہنچی گرامینوں نے بتایا کہ اکتر حسین اپنا اوٹو چلاتے تھے اور گڑ بیشنے کا کام کرتے تھے بیروار کو ان کے فون پر گھنٹی بچتی رہی پر دیر شام ساتھ بجے کے بعد ان سے سمپرک ٹوٹ گیا پریجنوں نے بتایا کہ وہ کافی تناؤ میں تھے اور انہیں آشنکہ ہے کہ ان کی ہتیا ہوئی ہے موقع پر پہنچی پولیس کی ٹیم نے پایا ہے کہ اس کی بائیک کچھ دوری پر کھڑی ہوئی تھی جبکہ شوف بائیک سے تھوڑے آگے کچھ راستے پر قریب 20 میٹر کی دوری پر پڑا ہوا تھا پولیس نے جان شروع کر دی ہے کہ موت کے کارنوں کی پستی پوست مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی ہوگی تھانا پرباری سنجے شرما نے بتایا کہ پوست مارٹم کے بعد ہی موت کے کارنوں کا پتہ چل سکے گا ہمیرپور میں آیا کورونا کا ایک اور نیا ماملہ پریوار کے سددس کو کر آیا کورنٹین پردیش میں ہمیرپور جلے میں کورونا کا ایک اور ماملہ سامنے آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کورونا سنکرمیت مریج حالی میں دلی سے لوٹا ہے کورونا کے لیے روانہ ہوئے ہیں اکتو ویکتی کا سیمپل بیتے روز لیا گیا دو بچوں اور پتنی سہیت یا پریوار 29 اپریل کو دلی سے لوٹا تھا بجڑی تحصیل کا 3 کلومیٹر چھتر کنٹینمن زون میں شامل کیا گیا ہے پرشاسن نے کرفیو میں دی جانے والے ڈھیل انشتہ کال کے لیے رت کر دی ہے آج سے ہی دکانے نہیں کھلیں گی سبھی طرح کی گتیوں ویدیو پر روک لگائی گئی ہے کورنا سنکرمیت کو COVID-19 اسپیتال بھوٹا میں شفٹ کیا گیا ہے پر بھاویت پریوار کے سبھی 11 سدسیوں کو بھی کورنٹین کیا گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی سمچہ وستر روپ سے پڑھنے کے لیے لاغ ان کریں www. لوگ ڈھونی ڈاٹ کام ساتھ ہی جڑیے ہمارے facebook پیش کے ساتھ www. facebook ڈاٹ کام لوگ ڈھونی تاجہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب کریں دھنیواد